ماؤلی تھانہ شیطر کے بڑی آر وادہ گاؤ کی مہیلہ پر گت آٹھ ستمبر کو ایک یوک نے مارپٹ کی جس سے اس کے بھتی جنے ویڈیو بنائی تھی اس کے آدھار پر ماؤلی تھانے پر آٹھ ستمبر کو ریپورٹ لکھوا ہے جس پر یوک کو پابند کر کے چھوڑ دیا تھا اس پر کاریوائی صحیح نہیں ہونے پر جلا پریشے صدق سے کامینی گرجر سوموار رات کو تھانے پر پہنچ کر بات کی اس کے بعد میں مہیلہ کے بیان کو لے کر آگی کی کاریوائی شروع کی کامینی کا کہنا ہے کہ اس طرح سے اکیلی مہیلہ کے اوپر حملہ ہوا وہاں بڑا نندنی ہے اور اس کے بعد میں بھی اس کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی اس کے خلاب کڑی کاریوائی ہونی چاہیے آٹھ تاریک کو سویرے یا بچے کو چھوڑنے کے لیے اسکول کے لیے چھوڑنے جاری تھی تو دوران ان کے اوپر حملہ کیا گیا تب اینکی چھوٹی گوڑیا بھی ان کے پاس میں تھی پھر واپس دن میں تین بجے اکیلی وہاں جاری تھی کسی کام سے تب اینکے اوپر واپس حملہ کیا اور ان کے اوپر کافی چھوٹے آئیں تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو اکیلی مہیلہ کے اوپر حملہ کیا ہے مارپیٹ کیے اور مہیلہ کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دیے تو میں اس کی کڑی نندہ کرتی ہو اور ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے جو اس طریقے سے اکیلی مہیلہ کے اوپر اتیاجار کر رہے ہیں مارپیٹ کر رہے ہیں جبکہ ان کا پتی یہاں نہیں ہے باہر ہے وہ کام دندے سے ہر آدمی باہر جاتا ہی ہے اکیلی مہیلہ کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا سارا سار غلط ہے اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی کروکرتی کیسے کر سکتے ہیں آج مہیلہ اپنے سرکشت نہیں رہے سکتے اپنے گاہ اپنے پریوار کے بیچ میں وہ سرکشت نہیں ہے اپنے دو چھوٹو بچوں کو کیسے رکھ رہے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مہیلہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو غلط ہے اور پتی پتنین دونوں نے مل کر حملہ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کے اوپر تین سو چوپن کی کاروائی ہو اور اس کو گرفتار ہونا چاہیے انسان جو بھی ہو اگر غلط کرتا ہے تو اس کو سجاب ملنی چاہیے اور ان کو نیای ملنا چاہیے اور جان کے ماننے کی دھمکی دیا اگر کچھ ہوتا ہے ان کی جان کو میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ٹھےٹ جائپور تک جاؤں گے اور ان کے اوپر کاروائی کروں گے جو بھی اس طریقے سے اکیلی ملنا کو دیکھ کے دھمکی دیتا ہے بڑیار کی ہے یہ پاس ہی ہے تو اس طریقے سے اگر ان کو دھمکی دی اور کچھ ہوتا ہے تو سب جمعہ داری ان کی ہوگی اور آج یہاں پولیس میں کاروائی وغیرہ کے لیے ہم نے بیان ہو کہہ رہا کہ میں ان کے ساتھ ہی ہوں ہم نے بیان ہوگی